دخلوں کا سیکیٹرک اور سیکیٹرکوچ ہوں آج کل ہم جب بزاروں میں سے گزرتے ہیں دو کرونا میں کم ہی جانا ہوتا ہے تو آپ کو ڈھیر نظر آتے ہیں تربوز کے اور تربوز یا ہندوانا وارٹر میلن یہ ہمارا ایک اس وقت سیزن کا پیک سیزن کا پھل ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ سیزنل پھل کھائیں گے تو آپ کو میکسیمم ہیلتھ بینیفٹ ملتے ہیں تو میں اپنی روٹین کو دیکھ رہا تھا میں جب بھی کلینکس سے آتا تھا روز کے دو سے تین تربوز لیکھ جاتا تھا دو گھر والوں کے لیے ایک اپنے لیے تو میرا ڈرائیور پوچھنے لگا کہ جناب آپ اتنے تربوز کیوں کھاتے ہیں تو سی کی کرنا ہے تربوز چھو میں کہا یار تم نہیں جانتے میں نے تربوز میں سے کیا نکالنا ہے اور تربوز نے میرے میں سے کیا نکالنا ہے یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی انہی ہو میں آپ کو یہ آج کی ویڈیو میں ساری باتیں یہ ایکسپین کروں گا کہ آخر کار میں اتنا لالجیوں کی طرح تربوز کیوں کھایا جا رہا تھا پھر میں ذہن میں بھی خیال آیا ہے کہ میں خود اتنی تربوز کھا رہا ہوں تو یہ بھی میں اپنے جو میرے ویلوگ دیکھنے والے ناظرین ہیں میرے کرم فرما ہے میں ان کو کیوں نہ بتاؤں کیونکہ کہتے ہیں کہ مومن اپنے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے تو میں نے کہا جو میں اس سے بینیفٹس لے رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین جو کہ میرے ریگولر در بیورز ہیں وہ بھی اس سے بینیفٹس حاصل کریں وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں تو اس وجہ سے میں نے آج کا یہ ویلوگ کیا ہے بلکہ میں نے تھوڑا سا لیٹ کیا ہے کیونکہ میں مہینہ پہلے سے یہ روٹین میری چل رہی ہے تربوز کھانے کی کیونکہ پہلے سندھ کا تربوز آ رہا تھا بہت ہی میٹھا اور بہت ہی ریڈ جیسے میری یہ شرٹ ہے تو اب پنجاب کا آ رہا ہے پنجاب کا جو تربوز ہے وہ تھوڑا سے کم میٹھا ہے اور گلا بھی ہے ریڈ بھی ہوتا ہے تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ اس کا سیزن نکل جائے اور میرے جو ناظرین ہیں وہ اس کے بینیفٹس سے محروم نہ رہے جائیں تو میں نے کہا جلد از جلد یہ ویڈیو بنائی جائے اور لوگوں تک پنچا دی جائے تاکہ اس سے جو بینیفٹس ہیں وہ میرے دوست اٹھا سکیں تو جناب تربوز جو ایک ایسی چیز ہے اس کی ہر چیز بڑی اہم ہے اس کا پل تو آپ کھاتے ہیں اس کے بیج پھر یہاں تک کہ اس کا جو چھلکہ ہے وہ بھی لوگ کھا جاتے ہیں میرا ایک دوست ہے وہ ذات کا شیخ ہے اور فطرت کا تو بہت ہی شیخ ہے تو وہ مجھے کہنے لگا کہ جناب جب سیزن آتا ہے تو میں تربوز کے چھلکے جو ہیں اوپر سے ساف کر کے اس کو پکا لیتا ہوں اور اس کا ٹیز جو ہے وہ بالکل قدووں کی طرح ہوتا ہے یا سنجھو مارو جو آپ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ اس کو بھی نہیں چھوڑتا تھا تو جسٹ میں ایک ان پاسنگ بات کر رہا تھا اس کا ہر اس کے بیج ہیں بیجوں کا بھی آپ کو پتا ہے اس کے اندر جو گری ہوتی ہے مغز ہوتا ہے اس میں بھی تو بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں لیکن ابھی ہم زیادہ ڈسکس کریں گے اس کے پلپ کی مثلی کہ اس کا جو ریڈ پورشن ہے وہ کتنا اہم ہے اس کی کیا کیا پروپٹیز ہے اور آپ میں کیا کیا فائدے آپ کو بجا سکتا ہے تو جناب اس میں جو پلپ ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ اس میں جو نائنٹی ٹو پرسنٹ تو پانی ہے اب جب اتنا وارٹری قسم کا فروٹ ہوگا تو وہ آپ کی پیاس جو ہے وہ بجا دے گا اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے اندر فائبر بھی ہوتا ہے اب جب وارٹر اور فائبر دونوں اندر جاتے ہیں تو پیٹ کو بھر دیتے ہیں پیٹ کو بھر دیتے ہیں بھوک کم ہو جاتی ہے جس سے آپ کا وزن کم ہونے پر آپ کو مدد ملتی ہے اچھا پھر اس کے جو ہم کنٹینٹس دیکھیں تو اس میں ہمیں پتا ہے کہ اس میں شوگر بھی ہوتی ہے اور اس کی جو کیلگری ویلیو ہے وہ یعنی کہ وہ تقریباً ہے فورٹی سکس فور وان ففٹی گرامز جو کہ بہت زیادہ نہیں ہے یعنی کہ بڑی مناسب ہے مثلاً اگر اس کمپیر کریں ہم انگوروں کے ساتھ یا دوسرے خجور کے ساتھ یا جو بہت انجیر ہفارا جیسے پھل ہیں ان میں کیلگری ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں کمپیرٹیویوی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے اور اس کا جو گلائسیمک انڈیکس ہے وہ یعنی کہ کہتے ہیں کہ اس اب آف سیونٹی تھوڑا سار زیادہ ہے لیکن اس کا گلائسیمک لوڈ اصل اہم چیز ہوتی ہے گلائسیمک لوڈ کہ آپ جب ہنڈرڈ گرام لے کے جاتے ہیں تو آپ کے اندر کتنی شگر کتنا گلائسیمک لوڈ بڑھتا ہے تو ای ٹیل یوں کہ اس کی ویلیو ہے صرف دو اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس پھل کا گلائسیمک لوڈ دس سے نیچے ہو وہ بڑا سیف ہے سو دو کا مطلب یہ بہت نیچے ہے سو اس کی جو کیلوری ویلیوز ہے بہت ہی یعنی کہ ہم پرامزنگ بہتر اور بہت بینیفیشل ہے تو آپ اس کو آنکھ بند کر کے کھا سکتے ہیں اچھا اب ہم دیکھیں کہ اس کے اندر کنٹینٹس جو موٹے موٹے اہم کنٹینٹس کیا ہیں دیکھیں اس میں ویٹامین کا بڑا اچھا سورس ہے ویٹامین سی ویٹامین اے پھر پوٹائشیم مگنیشیم ویٹامین ون فائیو اور سکس یعنی کہ یہ ساری بڑی اہم چیز ہیں اگر ہم ان کو ایکسپین کرنے لگیں تو دو چار ویڈیو لگ جائیں گی تو ابھی میں ان کو زیادہ ان کو ٹچ نہیں کروں گا ویٹامین سی کا آپ کو پتہ ہی ہے انٹی اکسیڈنٹ ہے امیون سسٹم کے لیے ہوتا ہے زخم بہتر ہو جاتے ہیں انسان کے آپ کے بال شار سکن سکون ساری بہتر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے مگنیشیم کا بھی تھوڑا ذکر کروں گا کہ آپ کی انفلمیشن کام ہوتی ہے بلڈ پریشن لوگ ہوتا ہے انزائیٹی کام ہوتی ہے پاکی ویٹامین بی ون آپ بتاتے ہیں آپ جانتے ہیں لیکن اس میں جو بہت اہم چیز جس میں میں امفیسائز کر رہا ہوں وہ ہے کریٹونائیڈز کریٹونائیڈز یہ کمپاؤنڈز ہیں جو کہ ویٹامین اے میں کنورٹ ہوتے ہیں پھر اس کے علاوہ ایک اور کمپاؤنڈ ہے جس کا نام ہے لائکوپین یہ بہت ہی میرے حساب سے یہ اہم ترین کمپاؤنڈ ہے یہ اس کو ریڈ کلر دیتا ہے تو ریڈ کلر یہی ٹومیٹو میں بھی ہوتا ہے یعنی ٹومیٹر میں بھی پایا جاتا ہے اور اس کے جو بینیفٹس ہیں میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا لیکن یہ میں بتانا چاہوں گا لائکوپین میری میڈیکیشن کا ایک نورمل حصہ ہے میں اکثر پیشنٹس کو لائکوپین جو ہے میری میڈیسنز میں شامل ہوتا ہے کیونکہ اس کی امپورٹنس سیکس میں بہت زیادہ ہے اچھا پھر اس کے اندر ایک اور کمپاؤنڈ ہوتا ہے چکر بیٹسین یہ ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے یہ بھی انفلمیشن کے خلاف جو انہیں لڑنے میں ہیلپ کرتا ہے اچھا پھر اس کے بعد ہم اس کے ہم جو ہیں وہ بینیفٹس پہ آنا شروع جاتے ہیں کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں یہ جو ڈیجیشن کا میں نے بتایا ہے کہ سٹول قبض بھیرا آپ کی کم ہو جائے گی بھوک آپ کی کم ہو جائے گی پھر اس کے علاوہ یہ جب اس میں آپ کو بہت سارا فائبر دے گا تو یہ آپ کے جو گوڈ بکٹیریا یہ ان کی خوراک ہے یعنی یہ پری بائیوٹک ہے تو پری بائیوٹک جب آپ کے اندر زیادہ ہوں گے گوڈ بکٹیریا زیادہ ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے آپ کی گھٹ کی ہیلتھ جو ہے وہ بہت بہتر رہتی ہے پھر اس کے علاوہ جو لائکوپین ہیں یہ اور یہ بہت اہم ہے تو فائٹ گینستہ گھٹ کینسل جو ٹیومرز ہیں گھٹ کے ہمارے گیسٹر انٹسٹائنل ٹریک کے اس کو پریونٹ کرتا ہے اس کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے ٹھیک ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویٹامین سی ویٹامین اے یہ سارے بڑی اہم ہیں آپ کے بالوں کے لیے حسین بال جیسے میرے ہیں پھر سکن یعنی کہ اس میں چونکہ ویٹامین سی جو ہے بڑا رول پلے کرتی ہے اس کے اندر ہمارے ہماری کولیجن فائبر کی سنتسز میں اس لیے انٹی ایجنگ بھی اس کا بڑا افیکٹ آتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ اس کے بینفٹس میں مائنڈ برین میں بھی برین خیر ہمارے لوگوں کے لیے کوئی اتنا اہم نہیں ہے کیونکہ اوپر سٹوری اثر خالی ہوتی سب کونٹیننٹ کے لوگوں کی تو لیکن اینی ہاؤ یہ بڑا پہ یعنی کہ جو برین کی ایک ڈیزیز ہے ایلزائیمر ڈیزیز اس کو یہ پریونٹ کرنے میں یہ ہیلپ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم آ جاتے ہیں اس کے کچھ اور بینیفٹس بڑی کے اور پارٹس پہ جو سب سے اہم پارٹ ہے یعنی کہ جس کو میں تھوڑا سا آخر میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ ہٹھڑ صاحب کیا ہو گیا ہے سیکس کی بات تو ہو نہیں رہی بات تو سیکس کی ہے تھامنیل پہ تو آپ نے سیکس بوم لکھا ہو گیا ہے تو بھئی زیادہ بچائن نہ ہو اس پہ ڈسکیشن ہوگی اور یہ ڈسکیشن جو ہے یہ ہارٹ کے حوالے سے پہلے ہو گی کیونکہ ہارٹ اور جو سیکس ہے یہ دونوں آپس میں انٹرمنگل کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں نے ایک دخواہ ایک پوسٹر پیزنٹیشن کی تھی ٹرکی میں 2014 میں اس میں میں نے کچھ نہیں کیا تو میں نے ایک پوسٹر بنایا تھا جس میں دکھایا تھا کہ ایک بندہ ہے اس کا جو نفس ہے وہ اس کے دل کے اندر ہیں یعنی کہ ہارٹ والی جگہ پہ ہے اور جو ہارٹ ہے وہ بیٹوین ٹو لیکس ہے تو وہ پوسٹر میں نے لگا دیا اور جو ہیڈ تھا ہماری جو اس کانفرنس کا ہیڈ تھا جرمنی کا ہیڈ اوڈ دپارٹمنٹ تھا سیکسولوجی اس نے اتنی اس کی تعریف کی کہتا ہے کہ آپ نے ایک پوسٹر میں ہماری بکس کی بکس وہ ایکسپین کر دی ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے جب ہارٹ کی ہیلتھ بہتر ہوگی تو سیکس کی ہیلتھ بہتر ہوگی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے کون کے کون سے انگریڈنس ہیں جو کہ ہارٹ کے لیے اچھے ہیں اور پھر وہی انگریڈنس جو ہیں ان کا تعلق سیکس کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ اسٹیبلش کروں گا پھر آپ کو بتا چلے گا کہ یہ کس طرح یہ ہم اس کو نیچرل بیاغرہ کیوں کہتے ہیں ٹھیک نا تو سب سے پہلے جو اس میں ہم نے ویٹامین سو دے کیلئے ہیں ویٹامین اے ویڈا سی ویڈا سارے اس کی امپورٹنس پھر اس میں جو اہم چیز ہے وہ ایک ہے لائکوپین لائکوپین جو ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ یہ آپ کا جو ہے کلسٹرول اس کو یہ لو کرتا ہے انٹی ایجنگ ہے آپ کی ویسلز کو نرم رکھنے میں مدد دیتا ہے اس کو ہارڈنس کو یہ کم کر دیتا ہے اور انفلمیشن جو زلن سوزش جو ہوتی ہے جو تمام بیماریوں کی جار ہوتی ہے اس کو یہ ڈاؤن کر دیتا ہے تو یہ لائکوپین کا رول ہے اور یہی لائکوپین کا رول جب ہم سیکس میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا نفس کیا ہے یہ بھی ویسلز ہیں ویسلز کا مجموعہ ہے گچہ ہے تو جب ویسلز نرم ہیں کھل رہی ہیں اور اس میں انفلمیشن کم ہے تو زیادہ کھلیں گی جب زیادہ کھلیں گی تو نفس جو ہے وہ بلے بلے ہو جائے گا یعنی کھڑا ہو جائے گا لیکن اس سے بھی زیادہ ہے لائکوپین کی ایک بہت اور امپورٹنس ہے وہ ہے اس کا رول سپرمز آپ کے جو سپرمز ہیں آج کے انڈو پاک میں میں نے دیکھا ہے دنیا میں سپرمز کی کوالٹی بہت خراب ہوتی جا رہی ہے اور جو بہت ستہ بیماری میں دیکھتا ہوں لوگوں کے سیومن ایسیز میں وہ ہوتا ہے سپرمز کی موٹیلٹی یعنی اس کی مومنٹ وہ کام ہوئی ہی ہے ہمارے سپرمز ہوا آئیکل تھنڈے مٹھے ہوئے ہیں سلو سوست ٹھیک ہے تو جیسے وہ سردی میں کمبل لے کے بیٹھے ہوتے ہوتے نا وہ ایسے بیٹھ ہوتے ہیں تو وہ انڈے کی طرف مارش ہی نہیں کرتے جا کے پکڑنے کی جو ہوتی ہے جو ہے جھپٹ لپک جھپٹ نہ جھپٹ کر لکھ کام ختم ہوا ہو ہے تو یہ جو لائکوپین ہے نا یہ ایک ایسی میڈیسن ہے جو کہ میں یوز کرتا ہوں سپرمز کی موٹلیٹی میں بہت ہیلپ کرتی ہے تو سپرمز جو ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس کی کیا بڑا ایک لانگ بڑا اس کا میکنیزم ہے وہ میں نہیں کروں گا لیکن لائکوپین کا روز سپرم موٹلیٹی میں اور اس کی سپرم کی پروڈکشن میں دونوں میں بڑا اہم ہے لیکن اس میں جو بہت اہم چیز جس کو میں نے اینڈ پہ رکھا ہے جو ہارٹ کے لئے سمجھے کہ ایک اکسیر ہے سٹرولین سٹرولین ایک امینو ایسیڈ ہے امینو ایسیڈ آپ کو پتہ یہ جو ایک کنٹینٹ ہوتا ہے جو کہ پروٹین کا ایک پارٹ ہے اب دیکھیں یہ جو کنٹینٹ ہے یہ اتنا اہم ہے کہ اس سے پھیلے نائٹرک آکسائیڈ بنتی ہے یہ ہمارے جو ویسلز ہوتے ہیں اس کے اندر ایک لیئر ہوتی ہوتی اس کے اندر وہ یہ کنورٹ ہوتا ہے یہ کمپاؤن جو ہے ایل سٹرولین کنورٹ ہوتا ہے ایل آرجنین ایل آرجنین پھر کنورٹ ہوتا ہے نائٹرک آکسائیڈ میں اور نائٹرک آکسائیڈ جو ہے یہ کیا کیا کرتی ہے پور میں نے ویڈیو نائٹرک آکسائیڈ پہ کیئی ہے تو میں نے پتایا تھا کہ نائٹرک آکسائیڈ ویسل کو کھولتی ہے نائٹرک آکسائیڈ جو ہے یہ انفلمیشن سے روکتی ہے نائٹرک آکسائیڈ جو ہے یہ آپ کی انٹی ایجنگ ہے آپ کی برین کی ہیلتھ کو امپروو کرتی ہے پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا اس ویڈیو میں کہ نائٹرک آکسائیڈ انسولین ریزسٹنس جو ہے جس شگر ہو جاتی ہے انسان کو اور آپ چینی کھاتے ہیں تو انسولین بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے تو انسولین جو پوری بارڈی میں ڈیمج کھا رہی ہے تو زیادہ پیدا ہوتی ریزسٹنس کو روک رہی ہوتی ہے تو ان سب کے پیچھے جو ہے وہ نائٹرک آکسائیڈ کا رول ہوتا ہے تو نائٹرک آکسائیڈ جو ہے انٹو تھیلیم بنتا ہے اور یہ بہت بڑا سورس نائٹرک آکسائیڈ کا ہے وہ آپ کا الارجن یہ ہے جو کہ بنتا ہے کہاں سے سٹرولین سے اور سٹرولین اگر ہم میڈیسن میں بھی بہت ساری میڈیسن میں میرے سٹرولین شامل ہوتی ہے تو سٹرولین جو ہے اگر ہم ویسے دیں کیپسولز کے ذریعے تو می بھی اس کی ایبزورپشن اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی اتنی بہتر نہیں ہوتی لیکن جب ہم اس کو واتر میلن کے جوس میں ڈال کے دیتے ہیں تو اس کی ایبزورپشن بہت بیتر ہو جاتی یعنی بہت امپروو ہو جاتی ہے تو ایبزورپشن زیادہ ایبزورپشن زیادہ نیٹرکسائیڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ ایریکشن زیادہ جوز زیادہ سپرمز زیادہ ٹیسٹوکسفیرون زیادہ سب کچھ ٹھیک نا تو اور اور جو الارجلین ہے اکیلے کی اس کی بھی ایبزورپشن کم ہے اور جب اس میں ال سٹرولین ایڈ کرتے ہیں ملاتے ہیں تو الارجلین کی ایبزورپشن بڑھ جاتی ہے اور جب میں نے بتایا کہ ال سٹرولین کو ایبزورپ کرتے ہیں ڈیزورپ کرتے ہیں انٹو دا واتر میلن جوس تو اس کی اور بڑھ جاتی ہے سو اس میں کوندی شروع جاتی ہے یعنی کہ بھر جاتی ہیں رگ رگ میں بجلیاں بھر جاتی ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے تو اور میں نے پیچھلی جو ویڈیو کی تھی میں نے بتایا کہ اس کا کرونا میں کتنا اہم رول ہے وہ کس طرح امیون سسٹم کو بھی امپروو کرتی ہے آپ کے وائرسز کو مارتی بیٹیری اس کو مارتی ہے آپ کی لنگز کی پیسٹی ہوتی ہے لینے کی اکسیجن ابزورب کرنے کی اس کو کیسے بڑھا دیتی ہے سو اس کا کرونا میں ایک بہت اہم رول ہے اور آپ کی جنرل ہیلتھ کو بھی جب آپ ایلسی ٹرولین لیتے ہیں تو اس کے بعد سیکس کرتے ہیں تو جناب بھلے 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 چھا گیا ٹھیک ہے اور آپ ایکسرائز کرتے ہیں تو آپ کی مسلز کچھ زیادہ جا رہی ہے خون زیادہ جا رہ ہے آپ کی لیول ایکسرائز کا گیم کا یہ بہت اچھا وجہ ہے یہ جو واٹرمیلن جوس ہے یہ ایسلیٹس بھی یوس کرتے ہیں اچھی پرفارمنس کے لیے اور میرے جیسے سکسولوجسٹ ہیں وہ سیٹرولین کو اور لوگوں کو اڈوائز کرتے ہیں کہ جناب آپ لیں واٹرمیل لیں تو آپ کی سیکس بہتر ہو جائے گی اور کچھ لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ جناب یہ سیٹرولین جو ہے یہ مہینو ایسلیٹ ہے یوری ایسلیٹ کر دے گا نہیں میرے بھائی یہ جسم جو ہے نا یہ اپنی ہی ہی ہوتی ہے سائنس بڑی کمپلیکیٹی یہ بلکہ یوری ایسلیٹ کو ڈاؤن کر دیتی ہے اکیلے جب ہم لیتے ہیں ہاں ویسے آپ گوشت لیں پورا یوری ایسلیٹ کا پیشنٹ ہے وہ زیادہ گوشت لے گ یوری ایسلیٹ بڑھ دے گا لیکن ایل سیٹرولین یا ایل آرژین اگر کیلے لے گا تو اس کی ویسل ورہ امبرو ہوگی سب بینیفیٹ ملیں گے لیکن 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 یوری ایسلیٹ نہیں بڑھے کہا یہ بات بٹھا رہے ہیں اس میں ٹھیک نا اچھے ایک بڑی اور اہم اور مزے کی بات ہے ریگارڈنگ وارٹر میلن کہ وارٹر میلن اگر آپ کا نکلایا چٹہ اسے ہم بچپن میں کہا اسے قدو نکلایا قدو قدو ہے اور مجھے یاد ہے بچپن میں کہ ہم دس وارٹر میلن جو جو تربوس ہے وہ کارتے سے تو ان میں سے دو ہی لال نکلتے تھے باقی سب چٹے نکلتے تھے ہم کہتے اے قدو ہے تو اینا آج کل زرہ قدو کا رواج کم ہو گیا کیونکہ نئی سے نئی جو سیڈ ہیں وہ ڈیولپ ہو گئے ہیں اور وہ کٹے ہوئے کہ جناب یہ ٹھیک نہیں سائٹ پڑھیں تو آپ وہ بھی سارے اٹھا لیں دکان در گئے گا لاؤ جی نے دست سر پہ دل جو گھار میں آ کے آپ اس کا جوس بنائیں پی یں پھر آپ دیکھیں آپ کو کیسی انرجی ملتی ہے کیسے بجلی میں بجلیاں کونتی آپ کی اندر ٹھیک ہے اور خاص طور پہ آپ رات کو یعنی کہ شام کو پی لیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا ایک اور اس کا جو جوس ہوتا ہے جو چھلکہ ہوتا ہے اس میں بھی بڑا بڑی طاقت موجود ہے اس میں بھی ال سٹولین بڑی حد تک موجود ہوتا ہے اور اس کا بڑا لوگ لیتے ہیں تو یہ اس کا فائدہ ہے ریگارڈن سیکس کہ سیکس میں یہ آپ کی ایریکشن کو بھی امپروو کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کا ٹیسٹورسون کی پروڈکشن میں بھی رول پلے کر رہے ہیں آپ کے سپمس کو بھی ہیلتی کر رہے ہیں اور آپ کے ہارٹ کو بھی مضبوط بنا رہے ہیں اور جب ہارٹ اور سیکس دونوں چلتے ہیں تو دل تو جوان ہو ہی جاتا ہے پھر بندہ کہتا جناب ایک شادی اور اب میں نے بڑے تربوز کھا رہی ہیں روز تربوز کھا رہا ہوں اب تو میری ایک شادی اور بنتی ہے اگر اجازت مل جائے گھر سے تو کرنے تو ہاں ایک اور بات جاتے جاتے بتا دوں ہماری خواتین میں بھی اس کے بہت اچھے رول جو رول یہ میل میں پلے کرتا یہی رول یہ فیمل سیکس میں بھی کرتا خاص طور پر عورت کے اندر جو اروزل ہوتا ہے جو عورت کے جو پانی نکلتا ہے یہ کم نکلتا جو اجاز ختم ہوتا ہے تو یہ جب آپ ایلسٹرولین دیتے ہیں عورت کو تربوز کی شکل میں کھاتی ہے تو وہ جلدی ہو جاتی ہے اس کا بھی پانی ٹھیک نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو بھی مائل سیکس ہو جاتی ہے تو اس کے فائدے میں نے بتایا کہ یہ اس میں بھی آپ کے سامنے موجود ہیں پھر بہرحال اس کے فائد کے آنکھوں پہ اور ہر تقریبا سسٹم میں کہ میں نے بتایا تھا کہ جب برڈ کی جو سپلائی بڑھ جانی ہے ہر آرگن کے تو ہر آرگن نے بہتر ہو جانا تو امید ہے کہ اب آپ یہ جو سیزن ہے اس میں جو تربوز آئے ہوئے ہیں اور جتنا بھی سیزن بیس روپے کلو مل رہے ہیں کمال کا ہے اور بہت کوئی اچھا ملے گا یعنی کہ جو بہت ہائی کولٹی کا آپ کو تیس کا مل جائے گا ٹھیک ہے اور چٹا جو ہے وہ دا سر روپے کا پورا تربوز مل جائے گا تو جناب آپ تربوز کھائیں موجہ ماریں اور ڈاٹر برکی کا جو چینل ہے اسے ضرور لائک کریں میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ آپ کے اور دوست بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور وہ بھی فائدہ اٹھائیں وہ بھی صدقہ جاری ہے کوئی بات نہیں اگر اور بھی لوگ سیکس کر لیں گے تو پرشانی کی بات نہیں ہے آپ لوگوں کو یہ شیئر بھی کریں اور دعا کریں کہ صحت اور شفاق کا جو ہم نے ایک چینل بنایا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل رہے ڈاٹر برکی کو اجاز دیجئے اللہ حافظ